موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارجین پرگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزمان ڈاکٹر شاہ ساتھ حضرت مام الحاضر ختمت ہے ایک نئے پرگرام نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ناظرین زندگی بڑی علی ہے بڑی ظالم زندگی ہے یہ کبھی اس میں نشیو آتے ہیں کبھی فراز آتے ہیں کبھی کچھ ہے اتار ہے کبھی چڑاؤ ہے بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑی خوشحالی ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہیں پیدائش یہ ساتھ ہی بہت سی بدحالی دیکھ رہتے ہیں یہ زندگی ایک پیئے کی طرح ہے جیسے پیئے ہے نا کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے تو کچھ کی زندگی میں شروعات اوپر سے ہوتی ہے لیکن پیہ گھومتا ہے تو اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں کیونکہ کچھ لوگ جب پیدائش ہوئی بڑے دن دیکھے لیکن بھی زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں کچھ لوگ درمیانے دن سے پیدا ہوتے ہیں کبھی وہ اچھے ہے کبھی بڑے یہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ کہے کہ میں پیدائش سے لے کے اور زندگی کے آخری حصے تک انتہائی میں نے بری زندگی گزاری یا انتہائی اچھے زندگی گزاری کیونکہ زندگی ہے ایک آزمائش اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام زندگی میں ہم کسی بھی آزمائش سے نمٹنے کے لیے کتنا زیادہ تیار رہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم جب زندگی میں خوشحالی ہوتی ہیں ہم مزے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک جب کوئی پرابلم آ جاتی ہے اس وقت ہمارے ہاتھ پاپول جاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ عام زندگی میں ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا کہ ہمیں کسی کرائیسز کو کیسے منیج کرنا ہوتا ہے اور خصوصاً وہ کرائیسز ہو اگر کوئی بیماری تو ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی سیریز بیماری جو کہ کینسر جیسی کوئی بیماری ہو تو عمومان شروع میں تو ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ صحیح بات انسان پریشان ہو جاتا ہے خوشی سے نہیں بھاگتا ہے کبھی جہاں اس کو میٹن کنہ نظر آ رہی ہوتی ڈاکٹرز نظر آتے ہیں ہمیپیت نظر آتے ہیں حکیم نظر آتے ہیں عامل نظر آتے ہیں پیر نظر آتے ہیں بابا نظر آتے ہیں جہاں اس کو جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن اور اس کے علاوہ پھر بہت سارے ٹوٹکے بھی ہمارے خاندانی دنیا کے اور خاندان کے اور محلے والے ٹوٹکے دی رہا ہوتے ہیں وہ بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہوتا ہی ہے اکثر جو ٹائم ہم اس میں ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیزیز جو کہ ہم بہتر تریخے سے کیور کروا سکتے تھے نہیں کروا پاتے ہیں اور وہ بیماری جو ہے ایک دیمک کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہے جیسے دیمک ہوتی ہیں نا آپ دروازے میں شروع میں پھیل رہی ہو تو اسی وقت دیمک کی دوہ ڈالنے کیا ہوگا دیمک مر جائے گی دروازہ بچ جائے گا لیکن آپ دیمک لگی ہوئے اور آپ ادھا ادھا بھاگ رہے ہوں کہ میں اس میں جہاں کچھ کیا کہتے ہیں کوئی پارڈر لالنے ہوں یا اس میں سوچوں اس میں کیا کروں اس میں دھواں دے دوں جب تک اس کی دوہ نہیں ڈالیں گے دروازہ پورا کا پورا دیمک کھا جائے گا آج جس کینسر کی بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک دیمک ہے لیکن بات یہ ہے کہ علاج موجود ہے اور بہت اچھا علاج موجود ہے آج میں کینسر کی جو بات کر رہا ہوں وہ بہت کامن ہے خواتین کا موسٹ کامن کینسر بریس کینسر کی میں بات کرنا چاہوں گا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ کن لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہماری اور آپ کی طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے صرف حواتینی کم ہوتا ہے لیکن مردوں میں بھی ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے تو کیسے پتا چلتا ہے اور پتا چل جائے تو اس کا علاج کیا ہے ساری باتیں کروں گا لیکن جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ہم براہ راس موجود ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر بریس کنسر کے والے سے کوئی سوال دو اس کے لئے نمبر ہے 353057789 اس لئے بڑی خصوصی مہمان آج ساتھ موجود ہیں ایک بہت بڑا نام کیونکہ دنیا کا بہت زیادہ خدمات بہت زیادہ ریسرچ بریس کنسر کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی ریسرچ ہے ڈاکٹر رفینہ سومرو جسے تعرف کی معتاج نہیں ہے بہت سارے لوگ ویسی ان کو جانتے ہیں لیاخت نیشنل ہسپیٹل کراچی سے واوستہ ہیں اور وہاں پہ یہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا پہلے تو بہت شکریہ اور بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے کافی دنوں بعد کافی دنوں بعد یہ بتائیے بریس کنسر کتنا کامن ہے بہت اور مجھے تو خیر اتنا دیکھتی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جن کو کنسر ہے وہ لوگ صحیح ہیں یا جن کو نہیں ہے وہ صحیح ہیں لیکن نیشنل فگرز جو آ رہے ہیں آٹھ میں سے ایک یا دس میں سے ایک خاتون کو بریس کنسر ہے دس میں سے ایک خاتون کو یعنی سو میں دس ہو گئیں ہزار میں سے سو ہو گئیں ٹھیک ہے لاکھ میں ایک ہزار ہو گئیں دس لاکھ میں جہاں دس ہزار ہو گئیں بہت زیادہ ہی تو اور پنک ریبن فگرز کے مطابق پنک ریبن کے پنک ریبن ایز ای بریس کنسر اسوسییشن جو کہ پاکستان میں بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں ان کی فگرز اگر میں کوٹ کروں تو وہ کہتے ہیں چالیس سال کے بعد شاید پانچ میں سے ایک کو پاکستان میں بریس کنسر اچھا اوکے ایج کے ساتھ انسیڈنس بھی بڑھ رہا ہو رہا ہے بلکل بڑھ رہا ہے اب یہ بتائیے سب سے بڑی بات کہ بریس کنسر ہوتا کیوں ہیں کیا وجوہات ہیں exactly تو کوئی pinpoint نہیں کر سکتا کہ کیا ہے لیکن certain risk factors ہوتے ہیں کہ جن لوگوں میں وہ risk factors ہوں ان میں بریس کنسر ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں کچھ risk factors تو وہ ہیں جو کہ جن پہ ہمارا control نہیں ہے جیسے عمر females میں common ہے آپ اپنی sex نہیں بدل سکتے ایج جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے بریس کنسر کا risk بھی بڑھتا چلے جائے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ینگ خواتین میں نہیں ہو سکتا لیکن ایج پر سے is a risk factor وہ خواتین جن کے منسس جلدی شروع ہوتے ہیں دیر سے ختم ہوتے ہیں ان لوگوں کو چانسے زیادہ جلدی کا کیا مطلب ہوتا ہے دس سال گیارہ سال یا اس سے نیچے اور پچاس پچھ پنس سال کے بعد تک بھی چلتے رہے ہیں ورسس اس خاتون کے مقابلے میں جس کے پیریٹس پندرہ سال سے شروع ہوتے ہیں اور چالی سال پہ بند ہو جا رہے ہیں تو جتنے سائیکل زیادہ ہوں گے اتنا risk بڑھتا ہے اور کچھ ریسز میں جیسے جیپین میں کم ہے پاکستان میں زیادہ ہے انڈیا کے مقابلے جیپین میں کیا کم ہے کیا بجائے کیا بلے میں کھانے کھاتے ہیں اس لیے کچھ کچھ فیکٹرز فوڈ سے بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ تو کیڑے مکوڑے تک کھا جاتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جو جتنی مراغن غزائیں کھاتے ہیں ان کا بھی بریسٹ کنسر ہونے کا موٹاپا موٹاپا اویسٹی is a risk factor کیونکہ فیمیل ہارمونز ایک رسک فیکٹر ہے اور ہمارے جو فیمیل ہارمونز کی ایک ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے اس کی کنورجن جو ہوتی ہے چربی میں فیٹ میں ہوتی ہے تو جتنی چربی زیادہ ہوگی اتنی کنورجن زیادہ ہوگی تو اویسٹی is a risk فیکٹر خاص طور سے جو مینوپاوس کے بعد ویڈ گین ہوتا ہے وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے اور کچھ جو فیکٹر ہمارے ہاتھ میں جیسے اگر فرسٹ پریگننسی پینتیس سال سے کم عمر کی عمر میں ہو جائے تو وہ ایک بچا ہو ہے تو اگر خواتین کو آپ دیکھیں فیشن ہے یا پروفیشنل بہت ہیں تو وہ یوزولی لیٹ چائل برد کی طرف جاتی ہیں لیٹ میریج کی طرف جاتے ہیں وچ اگر لیٹ کی ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہو اگر پوست گریجویشن چاڑ رہی تو مسئلہ رہی کرے گی پھر ویف سی بی بی کرے گی ابھی بچے کا ٹائم نہیں ہے اور جب بچے کا ٹائم آتا ہے اس وقت پروblem اور اگر دوسری جو آج کل خواتین میں کے ہارمونل ایکسٹرنل ہارمونل تھیرابی ایچ ہارٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیریٹس ختم ہونے کا ٹائم آرہ ہے لیکن بہت عرصے تک ایچ ہارٹی لیتی چلی جاری ہارمونل تو ایکسٹرنل کوئی بھی ہارمون آپ سالوں تک بات پروٹیکشن ہے لیکن جو شادی ہو گئی اور بچہ پیدا نہیں تو پروٹیکشن نہیں ایسی شادی کوئی فیدا نہیں بیرس انسر کے والے سے شادی ہو اور جلدی ایج میں بچہ لیس تن 35 لیس 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 سولہ سال سال میں یہ نہیں کہہ رہی سب لوگ جو پاندرہ سولہ سال جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے شاید یہ بریس کینسر سے پروٹیکشن ہوتی کم ایویڈنس ہے بٹ ایویڈنس ہے کہ جو لوگ بریس فیڈ کرتے ہیں ان کا ایک پروٹیکٹیو افیکٹر اچھا بلکل اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہمارے بہت خوابل احترام کالر اس پروگرام کی بہت ہی جان ہے ہمارے کالر رزغیر علی صاحب اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ سب آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ کی بہت دعائیں دیتے رہیں گے خوش 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 رکھے کہ اتنی اچھی معلومات فرام کرتے رہتے ہیں جن میں ہوتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کو آپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس طرح ہو تو یوں ہے اس طرح ہو تو یوں ہے جناب صاحب اب آپ یہ بتائیے محترم ڈاکس صاحب اچھی ہیں لیاقت نیشنل میں مین ایک مرتبہ ایک سلسل میں مل چکا اچھا جی اچھا اچھا انہوں نے میرے خلص ناج کیا اور مطلب بہت ہی یہ بہت ہی یہ سمجھنے کہ ایک ماں کی طرح ہے یہ اچھا بہت محبت سے پیش آتی ہیں اور بہت پیار کیا تھا اس بچی کو انہوں نے پیار ڈاکس اب میں یہ پوچھ چاہتا ہوں محترم ڈاکس بائیبا سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ مرد کو جو برس کینسر یعنی سینے کا کینسر چھاتی کا ہوتا ہے اس کی علامات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں سوری آپ کی بات میں کٹ جا رہی ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر ہے اٹھائیس سال میرے پاس ملازمت کرتا تھا لیکن آج کل بچارہ آفریقہ جلا گیا ہے اس کو جیدی چھاتی پر پس نکلتا تھا جیسے عورت کو ماں دودھ بیٹ کرا پی ہے اس طریقے سے اس کو پس نکلتا تھا تو وہ حکمت کا عراج کرا رہا تھا اور اس طرف جا رہا برحال اس کا بھی کچھ ہے اگر صدی باب تو بلکل ڈسکس کرتے ہیں میں نے پرگرام کے شروع میں بھی کہا بہت شکریہ آپ کے کال کہ بریس کینسر خواتین میں تو سب سے زیادہ ہونے والا کینسر لیکن مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اس کے والے سے بھی بات کریں گے شروع میں ہم خواتین کے والے سے بات کریں گے ڈاکٹر رفینا حسون رمائے ساتھ موجود ہیں بچوں کو فیڈ کرانے سے بریس کنسر میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے یہ بھی پوچھوں گا اور کیا علامات ہوتی ہیں ساری باتیں کروں گا لیکن چھوڑے سے بریک رمائے ساتھ ہوئی موسیقی